سائرلو دہنوی صاحب نے تین طریقے بتائے ہیں نئے سال کو منانے کے وہ متین قطعے سنا دیتا ہوں آپ کو پہلا قطعہ یہ ہے کہ پھوٹ پڑی مشرق سے کرنے حال بنا ماضی کا فسانہ گونجا مستقبل کا ترانہ بھیجے ہیں احباب نے توفے اٹے پڑے ہیں میس کے کونے دلہن بنی ہوئی ہیں راہیں جشن مناؤ سالے نو کے اور دوسرا ہے کہ بھوکے زرد گداغر بچے کار کے پیچھے بھاگ رہے ہیں وقت سے پہلے جاگ اٹھے ہیں پیپ بھری آنکھیں سہلاتے سر کے پھوڑوں کو کھجلاتے وہ دیکھو کچھ اور بھی نکلے جشن مناؤ سالے نو کے اور آخری ہے کہ نکلی ہے بنگلے کے در سے ایک مفلس دہکان کی بیٹی افسردہ مرجحائی ہوئی سی جسم کے دکھتے جوڑ دباتی جسم کے دکھتے جوڑ دباتی آنچل سے سینے کو چھپاتی مٹھی میں ایک نوٹ دبائے جشن مناؤ سالے نو تو اب یہ لوگوں پر منصر ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں کیا نہیں کرتے کیونکہ انسان مختلف پیدا ہوئے ہیں اور مختلف تقاریر بھی کرتے ہیں مختلف صدور بھی آئے ہیں آج ہم صدر صاحب کے تقریر پر بھی تقریر فرمائیں گے سارے لوگ آپ جن میں میں بھی شامل ہوں تو ایسے بھی صدر آئے ہیں جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ فرنگی کا جو میں دربان ہوتا تو جینا کس قدر آسان ہوتا اور میرے بچے بھی امریکہ میں پڑتے میں ہر گرمی میں انگلستان ہوتا اور جھکا کے سر کو ہو جاتا جو سر میں تو لیڈر بھی عظیم و شان ہوتا زمینیں میری ہر صوبے میں ہوتی میں واللہ صدر پاکستان ہوتا تو ان کی تقریر پر آج ہم اظہر خیال کریں گے باتیں تو بہت ساری ہیں وقت کی قلت ہوتی ہے میں تو آج کافی دنوں بعد تقریر کر رہا ہوں شاید آپ تھوڑا سا مہربانی کریں گے مجھ پر بہت ساری میں نے تقریریں کل بھی سنی ویسے بھی اخواروں میں بھی دیکھتا رہتا ہوں حکومتی نمائندوں کی گفتگو جو ہے ٹاک شوز میں بھی سنتا رہتا ہوں ایک تو میں اس نتیجے پہ پہنچوں میری بات کا کوئی برا نہ منہ جھوٹ بہت بولا جاتا ہے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے کریڈبلیٹی خراب ہو جاتی آدمی سمجھتا یہ ہے کہ میرے جھوٹ کو لوگ سچ سمجھ رہے ہیں کوئی سچ نہیں سمجھتا آج کل جاہل ترین آدمی اسے پتا ہوتا ہے جھوٹ کیا ہے اور سچ کیا ہے اور پھر بہت سارے ریکارڈ موجود ہیں ان ریکارڈ کو دنیا جھٹلا نہیں سکتی مثلاً ایک بات میں نے سنی کہ جی ہماری اکانومی جو ہے وہ نیگٹ سے نیگٹیف سے اسٹیبل ہوگی یہ بات درست ہے لیکن یہ آدھی بات ہے جب یہ حکومت آئی تھی تو انہیں اسٹیبل وہ معیشت ملی تھی اسی حکومت نے اس کو نیگٹیف کیا اور پھر بعد میں اسٹیبل کیا یہ اصل حقیقت ہے آپ کو پتا ہے سینیٹر والید اکبال صاحب چوینگم نہ چبائیں جائیں باہرے پینک کیا جائیں بڑائیں مہربانی اسی طریقے سے بہت ساری باتیں اسی طریقے سے موڈیز کی بڑی بات ہوئی پچھلے دنوں کے جی موڈیز نے یہ کہہ دی ہے موڈیز نے وہ کہہ دی بلکل کہا انہوں نے ہی کہا ہے کہ یہ اسٹیبل ہو گئی ہے خود ہی نیگٹیف میں کی تھی پھر اسٹیبل کر دی چلے اچھا ہے یہ بھی کوئی بری بات نہیں اچھی بات ہے لیکن اسی موڈیز نے اسی ریپورٹ میں یہ بھی کہا ہے کہ اگلے سال اس ملک کی اکانومی جو ہم 5.8 پہ دے گئے تھے وہ 2.4 ہو جائے گی اس کی بات کوئی نہیں کرتا وہ لکھا ہے اس کے اندر پڑھ کے دیکھے ساری دنیا کے پاس موجود ہے اور اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں اصل میں یہ تو گورک دھندا ہے نا آداد و شمار کا لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ذرا کوئے جانا کے چھوڑ کے کوئے دوران کی طرف نکلیں اور دیکھیں کہ کس حال میں ہیں یاران چمن تو تب پتہ لگے گا کہ ہماری اکانومی اکانومی کا مطلب یہ ہے کہ عوام کو ریلیف مل رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے ایک جملے میں عوام تکلیف میں تو نہیں ہیں عوام مہنگائی کا شکار تو نہیں ہیں خالی یہ کہہ دینے سے کہ جی پچھلی حکومت میں پچھلی حکومت نے بہت اچھے حالات میں دیتی حکومت اور پھر یہ سولہ سترہ مہینے ہو گئے نا مطلب توتہ کہانی جو ہے وہ دو تین دفعہ تو سنی جا سکتی ہے ہر روز توتہ کہانی کوئی نہیں سنتا کہ آپ کو کسی نے رٹوا دیا ہے کہ یہ 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 باتیں کر رہی ہیں آپ کیے جا رہے ہیں چاہے ٹاک شوز میں ہیں چاہے کسی پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں کہیں پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں چلے گا نہیں میں یہ یعنی کہ فائدہ کی بات بتا رہا ہوں آپ غور کریں کہ آپ اس ملک عوام کو کیسے ریلیف دے سکتے ہیں اور یہ سبسیڈیز ویڈرا کرنا یہ اچھی بات نہیں ہوتی ساری دنیا کی حکومتیں اپنے عوام کو ریلیف دیتی ہیں سبسیڈیز کی صورت میں دیتی ہیں اور سبسیڈیز دینا اچھی بات ہے میرے نزدیک اس لیے کہ یہ حکومتیں یہ معیشتیں یہ بیروکریسی یہ مختلف ادارے یہ ہیں کس لیے یہ عوام کو آسانیہ دینے کے لیے ہیں عوام کو مشکلات میں ڈال کے اپنی آسانیہ تلاش کرنے کے لیے نہیں ہیں مطلب کہ کہتے ہیں دیں گے دیتے ہیں نہیں ہیں وہ میں نے بچون میں بہت ہی چھوٹا بلکہ زندگی کی پہلی نظم جو مجھے میں نے سنی تھی وہ یہ تھی کہ بھائی جان نے حلوہ چورا کر کھا لیا بھائی جان نے حلوہ چورا کر کھا لیا کچھ جیب میں دپکا لیا ہم چپ کھڑے تکتے رہے مانگا تو یوں کہنے لگے میں چک رہا ہوں زائقہ گھبرا نہیں دوں گا تجھے اتنے میں اممہ آگئی اور بھیت سارا پاگئی برتن کا موں دیکھا کھلا گھبرا گئی جھل آگئی پہلے تو کن بچی ہوئی پھر زور سے قمچی پڑی خوشبک شجاعت بڑا مزہ لے رہی ہیں پہلے تو کن بچی ہوئی پھر زور سے قمچی پڑی انگنائی میں لوٹے جو وہ ہم کو ہوئی اتنی خوشی گویا خزانہ پا لیا تو بھائی وہ وقت نہ آجائے کہ جب انگنائی میں لوٹنا پڑے اور وہی عوام جو آج جن کے مکان گرا دیے گئے ہیں جو مہنگائی کا شکار ہیں جن کے بچے سکولوں سے اٹھ چکے ہیں جو فیصے دینے کے قابل نہیں ہیں جو علاج کرانے کے قابل نہیں ہیں بلکہ جو دو وقت کا کھانا کھانے کے قابل نہیں ہیں انہوں نے جب انگنائی میں لوٹانا ہے نا تو پھر لگ پتا جائے گا تو میں اس سے پہلے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کوئی فیدہ نہیں ہے اپوزیشن کو گلیاں دینے کا کوئی فیدہ نہیں ہے یہ بات کہنے کا کہ جی پچھلی حکومت نے یہ کیا وہ کیا فلانہ کیا ایک ریٹی ریٹائی بات ہے جی تیس ہزار قرضہ ہو گیا اب آپ فگر تو صحیح بتائیں بھائی چھ ہزار بلکل درست ہے کہ دو ہزار تیرہ میں تھا اس کے بعد چودہ ہزار ہو گیا پھر ہم نے نو ہزار لیا لیکن یہ کہتے ہیں دس سال میں پندرہ سال میں جی تیس سال سے ہیں جبکہ ہماری پرائم منسٹر شفت صرف ساڑھے نو سال کی ہے آپ کہتے ہیں جی چالیس سال سے ہم جائے سے پہتے ہیں مطلب یہ غلط بات ہے نا اس سے کریڈیبلیٹی آپ کے غراب ہوتی ہے پھر یہ ہے کہ ہم نے نو ہزار کچھ سو لیا آپ نے سولہ مہینے میں گیارہ ہزار سے زیادہ قرضہ لے لیا ہے ہم بتا سکتے ہیں فنگر ٹپس پہ کہ ہم نے کتنی چیزیں بنا کے دی ہم نے بجلی بنا کے دیئے آج کریڈٹ لینے والے ہوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ بجلی دی کس نے دو ہزار تیرہ میں تو نہیں تھی بجلی یہ گیس دی کس نے آج سردیوں کے موسم میں بجلی نہیں ہیں بتائیے مختلف جگہوں پہ تو ان باتوں میں سوچیں اچھے یہ بات پتا ہے یہ مسائل حل کب ہوں گے جب آپ اپنی implementation teamیں بنائیں گے implementation team نہیں ہیں آپ کے پاس ورنو روزانہ یہ کہنے کی ضرورت نہ پڑتی کہ پچھلی حکومت نے یہ کر دیا پچھلی نے بہت اچھا کیا تھا آپ اتنا ہی کر کے دکھا دیں آپ کی واوا ہو جائے گی آپ لیکن کیا کچھ نہیں ہے نا گلاس توڑا بھارا اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں تھی جس پہ بات ہو سکتی ہے میں ایک انتہائی اہم مسئلے پہ بات کرنا چاہتا ہوں جناب چیرمانی ایک ایشو ہے جسٹس فائد عیسیٰ کا ایک ایشو ہے جسٹس شوقت صدیقی صاحب اب ان کے جو مسائل اور معاملات ہیں اور خاص طور سے شوقت صدیقی صاحب نے تو باہر میں جا کے تقریر کی اب یا تو انہوں نے صحیح کہا ہے یا غلط کہا ہے اور اگر آپ کسی فورم پہ اس کو تیہ نہیں کریں گے تو لوگ یہ سمجھیں گے اور حق بجانے پہ ہوں گے سمجھنے میں کہ شوقت صدیقی نے جو کچھ کہا تھا وہ درست کہا تھا یا فائد عیسیٰ نے جو کچھ کیا ہے وہ بالکل ٹھیک کی ہے تو میں یہاں پہ اس سینٹ کے اس ایوان سے آپ سے بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا کمیشن بننا چاہیے تاکہ یہ فیصلہ ہو جائے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے سیٹ وقار نے درست فیصلہ کیا ہے یا نہیں کیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیٹ وقار نے ایک تاریخی فیصلہ کیا ہے یہاں پہ ہم باتیں بہت عرصے سے کر رہے ہیں ہمارے یہ جو موجودہ عمران خان ساتھ ہیں انہوں نے بھی کہا کہ اس نے سنگین غداری کہا کہا اس کے اوپر اور ایک دفعہ نہیں کہا بار بار کہا لیکن اب ان کی قانونی ٹیم جو ہے جس کے بارے میں چیف جسس صف فاکستان نے یہ کہا کہ ان کی ڈگرییاں چیک کرو کیونکہ ابھی تک چیک نہیں ہوئی وہ سارے پرویز مشرف کو پروٹیک کر رہے ہیں یہ کتنی یعنی کفصوص ناک بات ہے اور پھر اس کے بارے میں کیسی کیسی باتیں کی وزیر قانون نے چیف جسٹس ہے بشاور آئی کورٹ کا انتہائی بہدر و دلے راز میں اور بھی بہت سارے اس نے زبردست فیصلے کی ہیں ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ معاشروں کے لیے عزت و عرصتخار کا باعث ہوتے ہیں ہم ان کے پیچھے پڑ گئے ہیں ہاتھ دھوکے تو کیسے چلے گی یہ ریاست ریاستے ایسے نہیں چلتی ریاستے چند افراد جو ہیں وہ ان کے کردار سے ریاستے چلتی یہ روٹی توڑ کلندروں کی روٹیوں سے جو ہے وہ ریاستے نہیں چلا کرتی کھانے پینے کو بہت کچھ مل جاتا یہ روٹی توڑ کلندروں کی روٹیوں سے جو ہے وہ ریاستے نہیں چلا کرتی کھانے پینے کو بہت کچھ مل جاتا تو میں جناب والا یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی کمیشن بننے کا آپ حکم آسادر فرمائے تاکہ پتہ لگ جائے کہ کون صحیح کہہ رہا ہے کون غلط کہہ رہا ہے جن کے بارے میں الزامات لگائیں یا تو صحیح ہیں یا غلط ہیں اور اگر غلط ہیں تو پھر اس وقت ایکشن ہونا چاہیے لیکن کوئی فورم فیصلہ کرے بہت بڑے لوگوں کی بات ہے معمولی لوگوں کی بات نہیں اس کے علاوہ یہ ایک بڑی تکلیف دے بات ہوئی ہے چند دن پہلے ایران انڈونیشیا ملائشیا ترکی اور کتر ان سے کمیٹمنٹ کی گئی بلکہ باقیدہ پلان بنایا کہ ہم اس طرح سے کریں گے یہ کریں گے میں لمبی چوڑی بات نہیں کرنا چاہتا ہے انہوں نے کانفرنس رکھ لے انہوں نے کہا کہ ہم میڈیا کے اندر اپنا چینل بنائیں گے انٹرنیشنل چینل بہت اچھی بات تھی خوش کی اور یہ سارے تکڑے ملک ہیں اور یہ وہ ملک ہیں جنہوں نے کشویر کے ایشو پہ پاکستان کی کھلے عام حمایت کی لیکن ہم نے ڈرائوینگ ان کی کی جنہوں نے کشویر کے ایشو پہ ہماری مخالفت کی اور ہندوستان کی حمایت کی اور اس سمودی کو جس کو آپ برا کہتے کہتے آپ کی زبان نہیں تھا کہ اس کو اپنا ہائیس جو ہے وہ ایوارڈ انہوں نے انایت فرمایا یہ کیا ہو رہا ہے دیکھیں یا تو آپ کہتے نہ کہ ہم آپ کی کانفرنس میں آئیں گے آپ کہتے نہ کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن مطلب کہ اتنی جلدی آپ نے لے یو ٹرن ہم نے کب منہ کیا ہمارے منہ کرنے سے ہوگا بھی نہیں لیکن وہ ہوتا یہ ہے نا کہ جو پیچھے بیٹھا ہوتا ہے وہ ڈرائیور کو جو کہتا ہے وہ ہی کرتا ہے وہ کہتا ہے ادھر مڑ جو ادھر مڑ جاتا ہے ادھر مڑ جو ادھر مڑ جاتا ہے تو یہ ہی ہو رہا ہے ایک بات اس کے علاوہ اور بھی میں بہت ساری باتیں کر سکتا ہوں کشمیر کے اوپر جو کچھ جو ہماری پالیسی ہے کیا یہ پالیسی پاکستان کو سوٹ کرتی ہے ہم نے بڑھ کے تو بڑی مارے ہیں بڑک مارنے سے تو مسائل حل نہیں ہوتے تقریریں کرنے سے بھی نہیں ہوتے لیکن جب تک آپ عملی طور پر کچھ کر کے نہیں دکھائیں گے آج ڈیڑھ سو سے زیادہ دن ہو چکے ہیں کیا کیا ہم نے کشمیریوں کے لیے تو ایک تقریر کہ ایسے نہیں ہوگا کشمیری بھی سمجھتے ہیں با سر آپ ان کے جو لیڈروں کے بیانات آ رہے ہیں میں ذرا سن کے دیکھیں گو میں ایک اور بات اس کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں کہ آج انڈیا کے اندر جو صورتحال ہے بہت ساری ریاستوں میں اب تو ڈیلی تک میں مطلب کے اتجاج ہو رہا ہے تریپرہ میں اتجاج ہو رہا ہے آسام میں ہو رہا ہے بنگال میں ہو رہا ہے چھتیس گاڑ میں ہو رہا ہے بحار میں ہو رہا ہے اور جن جن جگہوں پہ ان کے ایک مخصوص قانون کی وجہ سے اتجاج ہو رہا ہے میں انہوں اتجاج کرنے والے بہادر لوگوں کو سلام پیش کر رہا چاہتا ہوں اس لیے کہ وہ جمہوریت کے لیے اپنے حقوق کے لیے بلا تخصیص انہوں نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی ہیں اس حکومت کی ان کو بھگتنا پڑے گا بہرحال لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا بھی تو کوئی کردار ہونا چاہیے وہ نظر آنا چاہیے وہ کردار نظر نہیں آرہا اسی طرح بہت ساری باتیں یہاں پہ لوگ کر جاتے ہیں کہ جی ایون فیلڈ ہے تو فلانہ ہے تو بھائی جب ایون فیلڈ جو ہے یہ ان لوگوں کا ہے دو تین فلیٹ ہے میں نے دیکھے ہوں کہ جو مطلب پیدا ہوئے تھے تو عرب پتی تھے اور وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو ان سے پیسے لیتے رہے ہیں لیکن شوقت خانم کو میں نے نہیں یہ بات کہی یہ عمران خان صاحب نے کہا نا ہم ریکارڈ پہ آئی ہے کلپ موجود ہے کہ نائنٹین ایٹی نائن میں پچاس کروڑ روپے نواز شریف نے شوقت خانم کو دیئے زمین بھی دی اور جتنی مشنری آئی اس پہ ڈیوٹی بھی معاف کی تو کس نے بنایا پھر یہ آپ کہتے ہیں آپ نے بنایا آپ نے سر بھی یہ کیا کہ اس کا جو بورٹ بنایا اس میں سارے رشتہ دار اپنے ڈال دی ہیں جن کی چھے چھے لاز روپے تنگھائیں ہیں ابھی تک اور پھر اس کا کوئی ایک آنٹ نہیں ہے ایک سو سات عرب روپیہ تین باجیوں کے پاس سے نکلے تو کوئی پوچھنے والا ہے وہ وہ کہاں کا پیسہ ہے اور میں آپ کو ان کی بات نہیں کر رہا میں پوری دنیا میں آج کل ایک باقاعدہ ایک مافیا ہے وہ کرتا یہ ہے کہ سوشل ویل فیر کا ایک چھوٹا موٹا سا کوئی 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 مطلب کہ وہ بنا لے تھا کوئی اسبتال بنا رہا ہے کوئی یتیم خانہ بنا رہا ہے کوئی کچھ بنا رہا ہے روز کے بعد جو وہ چندے کٹھے کرتے ہیں ہر روز چندے ہر روز چندے کوئی فلمیں دکھا دیں گے کوئی افریقہ کی دکھا رہا ہے کہ بچہ جو ہے اسے پرندہ اٹھا کے لے جا رہا ہے کوئی اس طرح سے لوگوں کوئی جذبات سے کھیلتے ہیں اور اس کے اس کی آڑ میں وہ خوب دبا کے چندے یہ اربوں روپے ویسے ہی نہیں آ جاتے کسی کے پاس ورنہ یہ بڑا مشکل ہوتا ہے اس طرح کے اداروں کو چلانا پھر جن لوگوں نے اصل میں کردار ادا کیا پچاس پچاس کروڑ آج سے تیس سال پہلے ذرا سوچیں پچاس کروڑ کی رقم کتنی بڑی تھی کس نے دی تھی نواز شریف نے دی تھی نو اور اس کی تختی بھی لگائی گئی تھی جس کو بعد میں توڑ دیا گیا نواز شریف نے شریف میڈیکل سٹی کے لیے جو مشینری درامت کی اس پر پوری ڈیوٹری دی اس کی زمین اپنی خریدی ان کا ہر چیز فری کا ہے اور یہ کہہ نواز شریف میں کہہ رہے ہیں یہ فیلڈ کہاں سے ہے وہ یہ آپ نے تو اپنے گھر کے لیے پلات لیا ان سے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ تو بعد میں بھی بہت بہت میں میرے سامنے میں موجود تھا سعودی عرب میں وہاں جا کے آپ چندے مانگتے رہے ہیں اور دیا انہوں نے دونہ بھائیوں نے دیا الادہ الادہ دی ایک نے دیا تو کہا کہ دوسرا کیوں نہیں دیتا دوسرے سے بھی لے لیے مجھے فگر تک یاد ہے پھر آج آپ کس مو سے ان کے خلاف بات کرتے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتی کسی کے خلاف کوئی پنامہ پنامہ کیا مجھے کوئی جواب دے نا چار سو چھپن آدمیوں سے ان کا نام ہے کس کا اخلاف انہوں نے کوئی ایکشن کیا نہیں کیا نا انہوں نے کہا تھا کہ ہم سب کے خلاف کریں گے نواز شریف کے خلاف مدعی بنے آج جب اوپر ذرا سا بوجھ آتا تو کہتے ہیں جو ہم نے یہ کیس نہیں بنایا ڈرپو کتنے ہیں بھئی آپ مدعی تھے اور اس وقت جو حکومت کی صورتحال تھی وہ ساری دنیا کو پتا ہے کہ کس طریقے سے حکومت کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا نہ کسی وزیر کی کوئی سنتا تھا کہ اس میں آپ جو آپ گئے ہیں مجھے بتایا نا کہ کتنے لوگوں کے خلاف اور نواز شریف کے خلاف پنامہ میں آپ اس کو سزا نہیں دے سکے آپ کی پارٹی کا برکر ساقم نصار اس نے جا کے عرشد جو ہے جج اس کو کہا کہ نواز شریف کو ہر قیمت میں سزا دینی ہے جب وہ سزا نہیں دے پا رہا تھا اس کی بھی ویڈیو کلپ موجود ہے ویڈیو سامنے آگئی ہے اس پہ کوئی کان دھرنے کو تیار نہیں ہے بات یہ ہے کہ اس ملک کے ساتھ ظلم کرنا تھا زیادتی کرنی تھی وہ کر لیے تو میں اپنے بھائی بھائیوں اور دوستوں کو یہ پھر بات یہ ہے کہ ریاست مدینہ کا نام لے کے ساری باتیں ہو رہی ہیں ریاست مدینہ بڑا افضل ترین نام ہے ریاست مدینہ میں اگر اس کی ہسٹری پڑھیں تو اس میں نہ کئی حریم شاہ نظر آئے گی نہ سندل خٹک نظر آئے گی کسی وزیر کے ساتھ یہ ریاست مدینہ کے نام کو بدنام کرتے ہیں آپ تو ریاست کوفہ سے بھی بتا رہے ہیں جو کچھ حرکتیں ہو رہی ہیں ریاست مدینہ میں تو حضرت عمر فاروق خلیفہ تھے اس میں صدر یا وزیر آزم نہیں ہوتا تھا اس میں خلافت ہوتی تھیں چاہے وہ حضرت عمر فاروق کیوں حضرت ابوبکت صدیق کیوں حضرت عثمان غنی کیوں حضرت علی کیوں یا دیگر لوگوں کیوں اور پھر ان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں کہ وہ کرتے کیا رہے ہیں کتنا ریلیو دیتے تھے وہ عوام کو اپنے پیٹ کاٹ کر ریلیو دیا کرتے تھے آج آپ اپنے پیٹ بھرے جا رہے ہیں اور ریاست مدینہ کے نام پر بھر رہے ہیں ساقب نصار جیسے آدمی نے آپ کو قرار دے دیا ہے صادق اور امین اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں آپ کا بھی نام صادق ہے میں تو کچھ بول بھی نہیں سکتا اوفہ اللہ ہم تو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے ہیں تو بڑے بڑے صادق اور امین پڑے ہوئے ہیں یہاں پہ لیکن یہ اچھا ہوا کہ ساقب نصار نے یہ کیا کہ جس کا جس کی جس کے جس کا آگے ہے نہ پیچھے جن کی جن کو جن جن کے اوپر کبھی کوئی دعا پڑھنے والا بھی نہیں ہوگا آپ دیکھئے گا ان لوگ یہ لوگ مو چھپاتے پھیریں گے ساری زندگی جب تقریر کریں گے تو میں نہیں بولوں گا ان کے ساتھ جی جی مجھے پتا چانڈیو صاحب بٹھے ہیں اور مولا بخش کے ساتھ بیٹھے ہیں جی جی ایسے ویسے تھوڑی بیٹھے ہوئے تو میں یہ کہتا ہوں کہ کم از کم یہ نہ کریں مسلمانوں کے جذبات جو ہے مجروع ہوتے ہیں یہ جو ریاست مدینہ ہے یہ یہ مزاق بات نہیں ہے یہ اس طرح سے اس کا نام جو ہے اس میں ایسے ایسے لوگ تھے جو اللہ کے نزدیک بڑے افضل ترین لوگ تھے محبوب ترین لوگ تھے آپ ان کا نام لے کے کر کے رہے ہیں یا کہ آپ نے عوام رو رہی ہے ان کے آنسوں رکنے کا نام نہیں لے رہے ان کے اپنے مکان گرا دی ہیں ان کی اپنے دکانیں گرا دی ہیں ان کو آپ نے مہنگائی کے چکی میں پیسا ہے آپ بجائے اس کے کہ آپ ریاست مدینہ میں تو لوگوں کے چہروں پر مسکرہات اعلانے کے لیے جو خلیفہ وقت ہوتا تھا وہ اونٹ کی مہار پکڑ لیا کرتا تھا اور غلام کو اونٹ اوپر مٹھا دیا کرتا تھا آپ کی سوا کی آپ ریاست مدینہ ریاست مدینہ کو پڑھائے کبھی آپ نے اس ریاست مدینہ سے پہلے وہاں پہ کیا ہوتا تھا آپ نے نہیں پڑھا نا اسی لیے آپ مطلب کے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں میں آپ کے توسط سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بڑھا ہے میرے معنی یہ ظلم نہ کریں یہ زیادتی ہے میرے نوزید مشرف کے خلاف فیصلہ آیا نواز شریف نے حمد کی تھی نا آرٹیکل سکس لگایا تھا حالان کہ آپ نے سب سے کہا آپ ہر کام یہ کہتے تھے کہ میں نے نہیں سب سے پہلے میں نے ہی کیا پرویز مشرف کی وجہ سے اگر پرویز مشرف کولن پاول کے ایک ٹیلی فون پر دھیر نہ ہوتا تو ستر ہزار افراد جن میں دس ہزار ہمارے فوجی تھے اور ساٹھ ہزار سیویلین تھے وہ اپنی جانوں کا نظرانہ انہیں نہ دینا پڑتا ہماری ایکانومی کو سو عرب سے زیادہ کا نقصان پہنچا یہ پرویز مشرف کے ایک آدمی کے فیصلے کی وجہ سے دھیر ہو گیا اس نے کولن پاول نے جا کے کہا بوش کو کہ میں نے تو سات آٹھ باتیں کہیں سوچ رہا تھا دو تین مان لے گا تو کافی ہے وہ ساری مان گیا پھر آپ یہ دیکھئے ظلم کے انتہا دیکھئے اس نے یہ کہا تھا یاد میں آپ کو کراتا ہوں کہ جی ہم سرف لوجسٹک سپورٹ دیں گے یہ ایکزیک جملہ تھا اور کچھ نہیں دیں گے لیکن اس نے جیک باباد اور شمسی ایر بیس دے دی ہے جہاں سے ستاون ہزار سوٹیاں ہوئی ہیں بی ففٹی ٹو امریکن جہاز جو ہے جنگ جنگی جس نے جا کہ ان طالبان پہ ان کے ٹھکانوں پہ بمباریاں کی جو ہمیشہ پاکستان کے ساتھ تھے آج بھی پاکستان کے ساتھ ہیں اور ان کے ان کے سفیر کو ملا عبدالسلام دعیف جس کو پاکستان نے تسلیم کیا تھا اس پرویز مشرف نے ہزاروں سال کی تاریخ رقم کر دی کہ اس کو نہ صرف امریکیوں کے حوالے کیا پر پشاور ایر بیس پہ بلکہ اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب مجھے حوالے کیا گیا تو مجھے ننگا کر دیا گیا تو میں نے ان سے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں ننگا کر کے اس کو حوالے کیا یہ پاکستان کیا دنیا کی ہزاروں سال کی تاریخ میں مجھے بتائیں مدینہ کی ریاست کی بات کرنے والے آج پرویز مشرف کا سپورٹ کر رہے ہیں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجاشی کے دربار میں الچی کو بھیجا تھا اور وہاں پہ کچھ اشیوز پہ بات ہوئی تو تھوڑے سے گرمی کھا گئے تھے نجاشی کے لوگ تو نجاشی نے کہا تھا خبردار یہ سفارتکار ہے اس کی زمانت زندگی کی دینا میری زمداری ہے اور کسی نے اس کو انگلی نہیں لگائی تھی ہم نے جا اٹھا کے مطلب کہ سفیر کو حوالے کر دیا اور کس بے دردی کے ساتھ پھر وہ جا کے کونٹانومو میں بے میں گیا یہ سارا کچھ کرنے کے بعد کسی کو جررت نہیں ہوئی کہ اس کے خلافہ آرٹیکل سکس کا مقدمہ درج کرے یہ محمد نواشری شکو ہوئی عدالت میں بھی وہ پیش ہوا ایک وقت ایسا بھی آیا جب عدالت میں پیش ہو جاتے ہی پہلی روا وہ کرسی پہ بیٹھ گئے تو جج نے کہا کھڑے ہو جو بیٹھے کیسے ہو تم اور اس کے بعد جو کچھ ہوا جس طریقے سے انہیں باہر نکالا گیا وہ ساری دنیا کے سامنے ہے لیکن سٹ وقار نے جو فیصلہ کیا چیز جسٹس پشاور آئی کورٹ نے وہ تو سنری حروف میں لکھا جائے گا اس کو کوئی مانے یا نہ مانے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری حکومت کو خاص طور سے عمران خان کو سپورٹ کرنا چاہیے تھا نا اس سٹ وقار کے فیصلے کو یا ان کا وزیر قانون کہہ رہا ہے کہ جی اس کا دماغ یہ ٹھیک نہیں ہے بھئی عمران خان صاحب نے تو کہا تھا کہ یہ اس نے سنگین غدداری کا مرتقب ہوا ہے اور اس کے خلاق غدداری کا مقدمہ چلنا چاہیے آج ان کا وزیر قانون کیا کہہ رہا ہے اور وہ خود کیا کہہ رہے جناب چیئرمن آپ جرہا سرسوچئے کہ یہ پھر ایک اور ایشو بڑا اہم ہے سٹوڈنٹس یونین کی بات ہوئی بڑے بڑے جلوس نکلے لال جھنڈوں کے ساتھ اور یہ بھی کہا گیا کہ سرخ ہے سرخ ہے ایشیا سرخ ہے حالانکہ ایشیا اب نہ روس میں سرخ ہے نہ چاہینا میں سرخ ہے اللہ جانے کہاں پہ سرخ ہے بڑا پرانا سرخ دفن ہو چکے اس ملک میں اور جن لوگوں نے پرانے سرخوں نے وہاں پہ تقریر کی تین بندوں نے تقریر کی تھی میں نام نہیں لینا چاہتا ہے ان میں سے ایک تو جینولی ابھی بھی ہے سرخ ہے لیکن دو لبرل ہو چکے ہیں امریکہ کا مال کھا رہے ہیں اور لمبا چاڑا کھا رہے ہیں وہ تقریر کر رہے ہیں کہ یہ ایشیا سرخ ہے بھائی بات یہ ہے کہ سوڈنٹس یونین بحال ہونی چاہیے کیوں ہونی چاہیے میں اس کی دلیل دینا چاہتا ہوں اس لیے ہونی چاہیے کہ آج جب ہم بات کرتے ہیں کہ سیاست میں بہت زیادہ کرپشن آگئی ہے تو وہ تو ٹھیک آئی ہے نا اس لیے ٹھیک آئی ہے کہ سٹوڈنٹس لیڈر جو ہوتا ہے وہ ٹین ایج میں جب لیڈر بنتا ہے تو پھر وہ بہت سارے قوائر سے دور اپنے آپ کو اس لیے کر لیتا ہے کہ وہ لیڈر بن گیا ہے آپ یار یہ یہ الٹے سیدھے کام نہیں کرنے اسی طرح سے ٹریڈ یونین تھی مقلا تھے ان کی بڑی یعنی کہ ایک اچھی ریپ ہوتی ابھی کچھ عرصے سے تھوڑے سے عملے شملے کرنے شروع کر دیئے ان سے ڈری لگنا شروع ہو گئے لیکن یہ اصل میں نرسریس تھی جہاں سے لیڈرشپ نکلتی تھی ہم نے یہ کہہ کہ سٹوڈنٹس یونین کو کہ جی لڑائی ہوتی ہے بھئی لڑائی تو اس کے بعد نہیں ہوئی جب آپ نے ختم کیا آج تک ہو رہی ہے بلکہ پہلے اسٹوڈنٹس یونین نے ہوتی تھی اب قوم پرست تنظیمیں ہیں وہاں پہ جو بڑی خطرنات بات ہے اور قتل بھی ہوتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں ان کی ایک خاصیت ہوتی ہے کہ وہ چونکہ کم عمر ہوتے ہیں انہیں پیسے ویسے کی ضرورت نہیں پڑتی کوئی اشتہا نہیں ہوتی کوئی لالچ نہیں ہوتا تو وہ کرپٹ نہیں ہوتے اسٹوڈنٹ لیڈر کرپٹ نہیں ہوتا کوئی کا دکھا خیر بہرم آشری میں ہوتے ہی ہیں لیکن آپ آج بھی پرانے لوگوں کو نکال کے دیکھ لیں کہ جو سٹوڈنٹ لیڈر تھے وہ بڑے اس میں ریر کوئی کرپٹ ہوتا ہو لیکن ہم کرپٹ لوگوں نے وہ راستہ روکا ہے ہم نے ان کو آنے نہیں دیا جس کا نتیجہ میں کیا ہوا ہرون بیچنے والے بھی پارلیمنٹ میں پہنچ گئے بہت سارے پراپارٹی ڈیلر بھی پہنچ گئے پہنچنا چاہیے لیکن جب پڑے لکھے لوگوں کے ہاتھ سے سیاست نکل جائے گی جب نظام جو ہے انپڑوں کے ہاتھ میں آئے گا یا ان لوگوں کے ہاتھ میں آئے گا جن کے ذاتی مفادات ہیں وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں ہر کمیٹری میں بیٹھے ہیں وہ اپنے اپنے مفادات کی بات بات کرتے ہیں کوئی مل آرنر ہے کوئی جاگیردار ہے کوئی فیکٹری والا ہے کوئی بزنس مین ہے بہت بڑا تو وہ اپنی اپنی بات ٹھیک کریں گے اگر سٹڈنٹ لیڈر بیٹھے بھی وہ ہوتے تو وہ اپنی بات کرتے ٹریڈ آج ٹریڈ یونین کی کیا حالت ہے کہ ایک سرمایہ دار ہوتا ہے وہ ہزاروں لوگوں کو ایک سیکنڈ لگاتا ہے نوکری سے آج بھی آپ دیکھ لیں تو نوکری سے نکالنا ہو نا صبح آپ کا ہے نا پی آئیے میں تو شام سے پہلے 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 پانچ ہزار لوگ نکال دیں گے ابھی بھی نکالیں اور بہت ساری جگہ پہ ایرہ کے لوگ نکلے ہیں ابھی ساٹھ ستر لیٹس نکالیں وہ بچارے انہیں اندر ہی نہیں جانے دیتے تو یہ اس لیے ہے کہ ان کو سننے والا نہیں ان کا کوئی نمائندہ جہاں پہ نہیں بیٹھا ہوئے نہ سٹڈنٹ کا نمائندہ بیٹھا ہوئے انہیں کی حاکمیت ہے انہیں کی عیش ہے اب میں سمجھ گیا آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اگر تھوڑا بہت نہیں ہے ٹائم تو میں بیٹھ جاؤں گا بڑی مہربانی تیس منٹ ہو گئے کتنے ہو گئے تیس منٹ ہو گئے چلیں تو پھر آخر میں یہ جو میں بات کہہ رہا تھا اس سے منسلک یہ کہہ کے بعد ختم کرتا ہوں کہ جہان کوہنا کے مفلوج فلسفہ دانوں نظام نو کے تقاضے سوال کرتے ہیں یہ شاراہیں اسی واسطے بنی تھی کیا کہ ان پہ دیس کی جنتا سسک سسک کے مرے اور زمین کیا اسی قارن اناج اگلا تھا کہ نسل آدم و حووہ بلک بلک کے مرے اور ملیں اسی لیے ریشم کے ڈھیر بنتی ہیں کہ دختران وطن تار تار کو اترسیں اور چمن کو اس لیے مالی نے خون سے سینچا تھا کہ اس کی اپنی نگاہیں بہار کو اترسیں اور زمین کی قوت تخلیق کے خدا بندو ملوں کے منتظم اور سلطنت کے فرزندو پچاس لاکھ فسردہ گلے سڑے ڈھنچے نظام اذر کے خلاف اتجاج کرتے ہیں نعیف ہونٹوں سے دم توڑتی نگاہوں سے بشر بشر کے خلاف اتجاج کرتے ہیں وہمہ علیہنہ اللہ جی جی ڈیلیگیشن لیڈ بای ڈاکٹر مباشر تفیل چودری پریزیڈن چیمبر اف کامرس یونیتی ستیٹس اف امریکہ از پریزنٹ ڈاہوس ڈاہوس جی سینٹر ڈاکٹر محمد علی صیف تشریف تکینگی کل سے چل رہا ہے آپ کو دیں گے موکہ ہل بھی ترسون بھی آپ تیاری کریں انشاءاللہ تکریر کرتے رہیں گے آپ جی سیف صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم چیمبر صاحب کل سے جب اس اجلاس کا اس سیشن کا آغاز ہوا تو بڑی اچھی تکریریں سننے کو ملیں پاکستان کی تاریخ کے حوالے سے جو باتیں ہوئیں میرے لیے وہ ایک شاک تھا کیونکہ میں شاید یا تو کل رات کو ہی خواب دیکھنے لگ گیا تھا اور سیشن میں آ کر بھی میں شاید سوئے رہا اور یا شاید پاکستان کی تاریخ رات و رات بدل گئی میں نے خواب دیکھا بیٹھے بیٹھے جب تکریر سننا تھا مزہ بھی آ رہا تھا تو اس میں میں نے یہ دیکھا کہ مجھے کل پتر چلا کہ پاکستان کی جو آج بری حالت ہے معاشی حالات خراب ہیں سیاسی عدم استقام ہے بے